فرنڈز میں آج آپ کے ساتھ بہت ہی زبردست اور بہت ہی ایزی ٹپ شیئر کروں گی اگر آپ کا ہاتھ جل گیا ہے تو آپ نے اس کو کیور کیسے کرنا ہے اس کو ٹریٹ کیسے کرنا ہے بہت ہی آسان ہے آپ گھر میں آسانی سے اس کو کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں چینل پر آنے والوں کو ویلکم ٹو مائی چینل اور السلام علیکم تو دن کا آغاز ہوتا ہے یہاں پر مورننگ میں میں بریکفاسٹ کر رہی ہوں یہاں پر کباب ہے چائے ہے اور خیر بہت پسند ہے مجھے سب کچھ تو یہاں پر پھر میٹ کھا کر بہت زیادہ تھک گئے تھے تو کھچڑی بنا رہی تھی امی تو چلیے میں آپ کو یہاں پر بتاتی ہوں کہ اگر آپ کا ہاتھ جل گیا ہے فرس ڈگری برن ہوا ہے سکن کا فرس لیئر آپ کا ڈیمیج ہوا ہے کسی بھی چیز سے جل گیا ہے چاہے کوئلا ہے یا ڈائریکٹ آک سے جل گیا ہے جو سیکھ لگ جاتا ہے اچانک سے ریڈ ہو جاتی ہے ہماری سکن تو آپ نے سو کیور کیسے کرنا ہے سب سے پہلے تو آپ جو کول ووٹر ہے سب سے پہلے آپ اس کو جو ہے لگا لیں اپنے ہاتھ پہ یا ایسا کریں کہ ایک بول میں تھنڈا پانی ڈال دیں اس کے اندر اپنا ہاتھ ڈال دیں ٹھیک ہے ٹھنڈے پانی میں اپنا ہاتھ رکھ لیں پندرہ سے بیس منٹ تک بہت ہی زبردست یہ ٹپ ہے سب سے پہلے تو یہ کر لیں اس کے بعد آپ ایک اور ٹپ ازما سکتے ہیں ایک سب سے پہلے سیکنڈ وی یہ ہے آپ کے آپ کے گھر میں چینی تو ہوگی ہر کسی کے گھر میں چینی آسانی سے اویلیبل ہوتی ہے تو جیسے ہمارا ہاتھ جلتے ہیں کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کیا اٹھایا جائے کچھ لوگ ٹوٹ پیس اٹھ اپنے جلے ہوئے ہاتھ پہ اسی طریقے سے اپلائے کریں گا دائی سے بہت چینی ہے وہ گرے گی تو یہ طریقہ بہت زبردست ہے آپ اس کو اپلائے کریں اور پھر چینی کو لگا کر رکھیں دس سے پندرہ منٹ تک یہ انشاءاللہ آپ کا ہاتھ کافی جلدی جو ہے وہ صحیح ہو جائے گا اور کافی اچھا آپ کو ریزلٹ ملے گا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو آپ یہ ہی کام کر لیں اس کے لئے وہ تھنڈا پان ہی یوز کریے گا آئیس یوز مت کریں گے نہیں برف یوز مت کریں گ یہ ہے کہ یہ ایلویرا جل ہے ایلویرا جل جو ہے وہ ہماری سکل کے لئے بہت ٹائم سے یہ یوز کیا جا رہا ہے جلے ہوئے ہاتھ پر یوز کیا جاتا تھا پر زمانے میں سب سے پہلے ایلویرا پلانٹ کو ہی ہاتھ پر لگایا جاتا تھا جب کسی کا بھی ہاتھ جلتا تھا تو آپ جو ہے ایلویرا جل لگا لیں چاہے آپ مارکٹ سے ایلویرا جل لے لیں یا آپ کے پاس اگر پلانٹ بھی لگا ہوا ہے تو اس کو بھی آپ اپنے ہاتھ پر لگا لیں ٹھیک ہے کیا چیزیں اپنے یوز نہیں کرنی جلے ہوئے ہاتھ پر ایک تو کوئی آئل یوز نہیں کرنا ویزلین یوز نہیں کرنی اس کے علاوہ آپ نے کوئی ایسنشیل آئل اپنے جلے ہوئے ہاتھ پر یوز نہیں کرنا ٹوٹ پیس یوز نہیں کرنا نمک یوز نہیں کرنا اور اگر آپ چاہے تو آپ بیسن بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پر اب پھر میں دوپہر کا کھانا کھا رہی تھی کیونکہ کھچڑی تیار ہو گئی تھی تو اب ٹائم ہو گیا تھا کلینک جانے کا تو اب میں کلینک جا رہی ہوں ٹائم بہت میں پاس شاٹ ہے تو جلی جلی میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں تو چلیے اب ایسا کرتے ہیں کہ ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں تو اب ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں سب اپنا بہت زیادہ خیال لکھے گا ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنے اللہ حافظ